اب ہم پڑھتے ہیں ڈیزیز جو ہے وہ ہے پسٹیریئر یوریترل وال یہ آپ ڈیاگرام دیکھیں یہ ہے پسٹیریئر یوریترل میمبرین یہ جو میمبرین ہے یہ بعد میں ڈسپیئر ہو جاتی ہے اگر یہ میمبرین پسٹیریئر یوریترل میمبرین اگر یہ ڈسپیئر نہ ہو تو یہ بن جاتی ہے پسٹیریئر یوریترل وال یہ ایک وال بن جاتا ہے اور والو آپ کو پتہ ہے رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ جو امنیوٹک فلویڈ ہے اس میں اس کی رکاوٹ پیدا کر دے گا جب امنیوٹک فلویڈ کی رکاوٹ پیدا کر دے گا تو یہ جو امنیوٹک فلویڈ ہے یہ کیا آپ کے یورینری بلیڈر کے اندر سٹاک ہو جائے گا جب یہ اپنے یورینری بلیڈر کے اندر سٹاک ہو جائے گا تو یہ جو فلویڈ ہے اوپر چلا جائے گا کہاں جلے جائے گا آپ کے یوریٹر میں چلا جائے گا اور وہاں کیا کر دے گا ہیڈرو یوریٹر کر دے گا ٹھیک ہے اور اوپر کڈنی میں چلا جائے گا تو ہیڈرو نفروسس کر دے گا ٹھیک ہے کیا ہوا تھا بیسیکلی آپ کا ایک ممبرین تھی جو سے ہم کہتے ہیں پسٹیریر یوریترل ممبرین یہ ممبرین کیا ہے ڈسپیئر نہیں ہوئی یہ بعد میں ڈسپیئر ہو جاتی ہے اگر یہ ڈسپیئر نہ ہو تو یہ کاز کر دے گی پسٹیریر یوریترل والو اور یہ جو پسٹیریر یوریترل والو ہے یہ کیا کرے گا امنیوٹک فلیڈ کی رکاوٹ کاز کرے گا اور کاز کروا دے گا پسٹیریر یوریترل والو ٹھیک ہے ڈسیز کاز کروا دے گا اب ایک دفعہ اس کو ریڈ کرتے ہیں وہ کہتا ہے پسٹیریر یوریترل والو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ممبرین کونسی ممبرین پسٹیریر یوریترل ممبرین ریمنٹ ریمنٹ کا مطلب ہے باقی رہ جائے ٹھیک ہے باقیات کو کہتے ہیں ریمنیٹ ان پوستیریر پوستیریری ٹھیک ہے یوریترا ان میلز وہ کہتے ہیں یہ جو یوریترا ہے میل کا یوریترا اس میں اگر پوستیریر یوریترال میمبرین باقی رہ جائے ڈسپیر ناؤ اٹ پرسسٹ کن لیڈ ٹو یوریترال ابسٹرکشن یہ کیا بعد میں کرا دے گی یوریترا کے اندر ابسٹرکشن اس جگہ پہ ابسٹرکشن کاز کرا دے گی یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں اگر یہ میمبرین یہا رہ جائے تو یہاں ابسٹرکشن کاز کروا دے گی ٹھیک ہے ہم اس کو کیسے ڈگنوز کر سکتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ہو جائے گا جب ہم الٹرا ساؤنڈ کریں گے اور یہ جو ہے یہ کونسا یہ بلیڈر تھک ہو جائے گا یہ یورینی بلیڈر تھیک ہے کیونکہ اس کی وال تھک ہو جائیں گی کیونکہ یہاں کیا کٹھا ہو گیا امنیوٹک فلیڈر کٹھا ہو گیا ٹھیک ہے and delete and thick وال بلیڈر on الٹرا ساؤنڈ یہ ہم الٹرا ساؤنڈ میں دیکھیں گے کہ یہ جو بلیڈر کی وال ہے یہ تھک ہو گی ہے ٹھیک ہے distended بلیڈر اوکے آگے وہ بات کرتا ہے severe abstraction in fetus اور بہت ساری سخت قسم کی رکابٹے associate پیدا ہوں گی with oligo hydromnia oligo hydromnia ہو جائے گا یہ جو امنیوٹک فلیڈ ہے یوریٹر کے اندر کیا ہو گیا stuck ہو گیا ہے بلیڈر کے اندر stuck ہو گیا ہے وہ مدر کے یوٹریس میں نہیں آ رہا اور وہاں کمی ہو جائے گی کس کی امنیوٹک فلیڈ کی جس وجہ سے ہم کہیں گے اس کو oligo hydromnia یہ جو امنیوٹک فلیڈ ہے یہ اسی کو یورین کہتے ہیں اسی کو امنیوٹک فلیڈ کہتے ہیں اسی کو بیبی excrete کرتا ہے تو اس کو ہم یورین کہتے ہیں ویسے یہ جب بیبی کے اندر ہوتا ہے تو اس کو امنیوٹک فلیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے most common cause of blader outer obstruction in infinite یہ زیادہ تار infinite میں ہوتی ہے male infinite میں اوکے done آگے وہ کہتا ہے associated with oligo hydromnia in case of square obstruction وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو posterior یوریتر والو ہے اگر یہاں obstruction آ جائے یہ وال آگے سے stuck ہو جائے تو کیا ہو جائے گا oligo hydromnia بھی ہو سکتا ہے کیونکہ oligo hydromnia میں کیا ہوتا ہے amniotic fluid دوبارہ آتا ہے پھر وہ ڈرنک کرتا ہے وہ یہ دوبارہ درنک کیونکہ باہر ہی نہیں آئے گا تو وہ ڈرنک کیسے کرے گا اندر یہ amniotic fluid اس کی deficiency ہو جائے گی اور یہ disease بھی ہو جائے گی oligo hydromnia ٹھیک ہے یہ بھی اس سے indirectly concern کرے گی تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے last disease ہم پڑھتے ہیں وہ کہتا ہے vesico ureteral reflex اس کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ دیکھیں یہ diagram دیکھیں یہاں مثال کے طور پہ یہ جو آپ کا urethra ہے یہ جو urethra memorین ہے یہ absent نہیں ہوئی یہ posterior urethra وال present ہے اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے abstraction ہو گیا ہے تو آپ کی urine back flow move کرے گی ٹھیک ہے جب یہ back flow move کرے گی تو اس condition کو کہتا ہے vesico ureteral reflex reflex کہتا ہے ملنے کو ٹھیک ہے ureter کی طرف vesico ureter کی طرف ملنے کے جو reflex ہوگا امنیوٹک fluid اس کو کہتا ہے vesico ureter reflex وہ کہتا ہے retro grade flow of urine from blader toward the upper urinary track وہ کہتا ہے یہ جو آپ کا blader ہے یہاں سے یہ جو آپ کی urine ہے نا امنیوٹک fluid یہ urine move کرے اوپر کدھر kidney کی طرف urinary upper urinary attack کی طرف number one it can be first due to abnormal یہ first degree پہ جو abnormally cause کرے گی first degree abnormally insufficient secretion of ureter within the vesicle wall وہ کہتا ہے اس condition میں کیا ہوگا وہ کہتا ہے اس condition میں primary جو abnormalities ہوگی can be first degree due to abnormal insufficient insertion of ureter within the vesicle wall وہ کہتا ہے جو آپ کا vesicle wall ہے یہاں کیا ہو جائے obstruction ہو جائے ٹھیک ہے اس کے junction پہ کہ ان سے wall پہ ureter vesicle junction یہاں obstruction ہو جائے تو کیا ہوگا vesicle ureter reflex ہو جائے ٹھیک ہے number two degree اب normal high bladder pressure جو آپ کے bladder ہے اس کا pressure بہت زیاد ہو جائے اس کے نتیجے میں یہ urine backward kidney کی طرف move کرے گی اور condition cause کروائے گی vesicle ureter reflex ٹھیک ہے اور اس کے condition میں کیا ہو گیا یہ جو second retro growth flow by the uv ureter vesicle junction ٹھیک ہے high risk of unit infection infection کے risk مڑھ backward from bladder to kidney اس condition کہتا ہے vesicle ureter reflex اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like subscribe and share کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر شہزاد ایم بی بی ایس